رکھ رو کتھائی کھلو نا ٹورک جو لسی جوان سے سن چلو جی آج کا روان تفسرہ آپ کی خدمت میں پاکستان ٹو بیگو کمپنی کی تاؤن سے پیش کیا جا رہا ہے چلو 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 میں تھوڑی یہاں بیکوٹ کھا لاؤں پینوٹ آج رہا ہے کسی چلو؟ چلو 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 با مشکل اگر کو رڑکا لاؤں اکر رہا ہے افراد کے تاؤں اپنی کو رخلو چلو چلو؟ اپنی کو رجوع اپنی کو ر کریں کسی کی میرے ہے جنید ٹھیک ہے دروز کر وہ تو جوم کرسے جوم کر جوم کر ان جوم کر دوس کی اسمال کر اے بٹن جاتا ہی نہیں اے دائم آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اچھی سوچونی چاہی نہیں ہے جی جی باللر نیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقا و علیکم السلام شمس پچی سور کا میچ موسیقا 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 آہ اچھی فیلڈنگ ایک واری شیئر بھی کاری سڑس ہو اچھی بال مگر وائٹ امپیر کا اشارہ پہلے ایور کا کھیل جاری جس کی ایک بال ہوئی اور ایک ہی رنز منہ وہ بھی وائٹ کا ہے دوسری بال اچھا بال نائم کا ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ویڈیو کوالٹی ایسی ہی آ رہی ہے تاکہ کوالٹی کو بہتر کیا جا سکے اگر نہیں اچھی آ رہی تو وائٹ سگنل موسیقی اچھی رنگ جواد حسین بس بس کیا بس کروں جی کتھ ہے وہ اچھو نو گراؤنڈ ہے دارو حالا حالا نا دسو سارو کوئی مسلا نی ان میں گیا کیجنا فرمانا شیئر کر سو ایک واری تو سانی جواد صاحب ایک دونگ رو پانچ ہو اچھا بال مستجاب آج اپنے رہے ہیں اچھا بال اچھی رنگ مستجاب آج 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 اور شاٹ ہے جابی زبرداز شاٹ دو رنز کا اضافہ سکور پہنچا آٹھ رنز پر بغیر کسی نقصان کے آٹھ رہے ہالکاری اور زبردست پال اور اتنا اچھا ڈیفنس کیا مستجاب جابی نے اچھا ڈیفنس کیا اچھا ڈیفنس کیا زبردست پال اچھا ڈیفنس کیا گوشتر کردی اچھا ڈیفنس کیا اچھا ڈیفنس کیا موسان آج اچھے ردم سے بال کرتے ہوئے ہرے والی اید بھائی دو ورکی ہے تم پار سکور پہنچا دس ہمارے بیگرہ پی آئی ہے اس نے چا موٹسیکل ہے نال نائم آئے بال کی انسائی ڈیج ایک رنز کا اضافہ سکور پہنچا گیارہ بغیر کسی نقصان کے موسیقا 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 اکیپر نے ایزی کئی ڈراپ کر دیا اچھا بال نائم کا پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آؤٹ سوئنگ ہوا اور بیٹ کا بائری کنارہ لیتے ہوگے کیپر کے پاس پہنچا اگر کیپر نے ایزی کئی ڈراپ کر دیا شباب ہے کناب چاہیں اچھی شاٹ ایک رنز کا اضافہ تیس ریور کی آخری بال اچھا شاٹ کھیلے دو رنز کا اضافہ سکور پونچا سکور چودان ریور تین اور کے اختتم پر سکور پونچا چودہ رنز پر بغیر کسی نقصان کے مفتجاب اور احسن دونوں کی جڑی دیکھتے ہیں کتنے رنز کی پارٹنرشپ کر پاتے ہیں دونوں اوپنر چوتھے اور کی پہلی بال موسان امپیر کا اشارہ موسان 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 اور شارٹ احسن زبردست شارٹ چھے رنز کے لیے کیا زبردست شارٹ ہے سکور پہنچا تائیس رنز پر اور چوتھا ور جاری ہے محمد افیر صاحب چوتھا ور ہے اور 23 رنز ہو گئے اور بولڈ ہو گئے احسن انسائیڈ ایج اور بال وکٹوں کو جا کر لگا اور اس طرح پہلا نقصان اچھی بالنگ کر رہے ہیں موسن آج ایم ایلیون کے کیپٹن موسیقی 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 نیا نیوالی برس مین رجا زویب او اچھا باال باتی زبردست باال بدات تاک دیگر آہم 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 زبادہ دلیوری آکھ سویں آہم 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 چار آور کے ختم پر سکور پہنچا 24 24 چھے کیا رجسے آہم اور ایک وکٹ کی نقصان پر آہم 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 ، آہم 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 جاپی اور جاپی اور دوہ مارے اللہ یہاں ہی کلاس نہیں شاٹا کھیل لگا رولیں کوئی تیزی لوڑ ہی نہیں اور چاپی جی جی امرو صاحبو کامی باروائی کھلاڑی ہے پیڈ کی تی نیس پی چھے کامی صاحبو رہاں اچھا بال اچھا گیپ لیا چار رنز کے لیے زبردہ شارٹ مستجاب کا امرو صاحبو اس صبح میرے خیال چھو مادی بھی پیڈ کی تینے تا کامی بھی پیڈ کی تینے انتاکو دون چکے راشنا ایک اور اچھی شارٹ چار رنز زبردہ شارٹ مستجاب کا زبردہ شارٹ مستجاب کا ہمارو صاحب تو ساں کچھ ہوتا کی گئی دا ٹاول رکھے آسانے کامی صاحب بلکل اس طرح سٹین ٹو ہوئے ہیں پائی کےڑے لے شو کران گئے ہیں اچھا بال موسیقی 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 بھائی جابی کی زبدست بیٹنگ جی جی بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں کافی اچھی شارس کھیر رہے ہیں دعا مانگ رہا ہوگا کہ جلدی سے کوئی وکٹ گرے اس گلہ ند کو نہیں اندازہ عمر رفیق صاحب گوڈ ڈیسیزن بولر نیمو زیشان ہے لیگ دائی بولنگ چینج اوہ شارٹ ہے زبردہ شارٹ چار رنز کے لیے راجہ زوہیب پہلی بول پر جیسیزن کی پہلی بول پر چار رنز اوہ اچھا بول اچھا بول ہوگا شباش شباش vest شباش 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 اگگیا کتھا گاسی زبردست بال زیشان کا ہائے اوزائب تیری شارٹ ہوئے اونچا کھیلے اور اچھا کیچ پکڑا نائم نے پہلے یوور میں وکڑ لے اوڈے جی جی فادی وی ایو ہے رجا موسم صاحب فادی وی ایو ہے جی 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 فادی وی ایو ہے وی ایو ہے وی ایو ہے جی فادی وی ایو ہے وی ایو ہے جی فادی 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 وی ایو ہے زبردست بال جبا شبا 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 بوئی امر رفیق پیر جی جی پیر صاحب ہیں کامی کی دعائیں رنگ لے آئیں جی جی دعائیں رنگ لے آئیں مگر بیٹنگ تے نہیں آئے آئے نا جی پاک ٹیم ہے پکا ٹیم ہے یا پاک ٹیم ہے ویل بولنگ بائی کا بچہ تو ہوگی بچہ تو ہوگی وائٹ کے ساتھ دو رنز بی بائی کے بنے ضعیب کو دس نمبر پر بے جا کرو ٹھیک ہے جی راج موسم صاحب اتحسانی جید یہ درخواست ہے سب مٹکی تھی کیسی ہے جو کامی پھر ایک باری مسلح بھئی کیا ہزی کامی کامی مانے خیال ہے جو پچھا نمبر اسے ہی نہ ہے کامی ہی نہ ہے اوہ انسائی ڈیج اچھا آور اس آور میں سات رنز زیشان نے دیئے سکور پہنچا تھارٹی نائن پر اور ایک وکٹ بھی لیئے زیشان نے چھ آور انتالیس رنز دو وکٹ کے نقصان پر امار رفیق صاحب تکنے روی ہے کامی ایسی ہونے صوبہ آدھو کامی نے انتظار ہے تو سانکی کامی اس طرح فٹ ہو آئی اتھو میں دسی سکاں تو سانکی کامی تھے ایک منٹ ایک منٹ ہو اے کامی یہ جی نظر آیا گلاوز لانا پیا گلاوز لانا پیا شخص واقعہ واقعہ موسیقی 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 جنیدہ ستنیدہ ستنیدہ اوغایہ ستنیدہ 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 اللہ موسیقا 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 معذرت جنابو کیمرہ سیٹ نہیں رہا سا معذرت اس وجہ سے ہوتو سانساریاں نالا جی جی افزن صاحبو سیٹ نہیں رہا سا سٹینڈ ہوتا ہے جس وجہ سے سال این وقت لاکھ اضاف و بڑک گیا ranksائی سلکا ہے سلکا ہے زکا ہے شواراہ دفعا ۱ائی کچھ Hä popula tendency ماشاءاللہ پہنچ گیا سارا بڑی مربانی سارا تو سان تشریف لائے کافی ٹیم سو بہت ہو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک تو سان کول اچھی گیا تو سان الملاقات کرسا جواد حسین صاحب سکور کر گیا ست اکتالی ست اکتالی سکور مادی مادی ست اکتالی سر در با ہی نازم اکتالی سر در با ہے ست اکتالی سر در با ہے جو رنگ جابی امپیر کا اشارہ آؤٹ زبودہ بالنگ کرتے ہوئے زیشان آج کافی اچھے ریدم میں ہیں آیا جی کامی آیا آیا جی کامی صاحبہ کافی دیر نے انتظار کرنے سے پہ عمر رفیق صاحبہ آیا جی کامی صاحبہ کافی دیر نے انتظار کرنے سے پہلے موسیم صاحبہ بہت اچھا ایکسپیرینس آل امپیر ہے جنیدو جنیدو موسیم صاحبہ بہت اچھا ایکسپیرینس آل امپیر ہے جنیدو کافی ڈانی اور سلام پہل آیا آل امپیر کا اشارہ اچھا wheelchair موسیم صاحبہ موسیم صاحبہ موسیم صاحبہ ارباب کو امپیر لیا کرو امپیر او جنید ہے آجو سارو ارباب بیٹھا ہوئے اتھائی ہے آجو اچھا بال اچھا بال کامی کو سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اچھا جی محسن صاحب تو سانی کے گل منی ہے جی اے روات نی ٹی نسارو سکور کیا یا جوال صاحب بیٹھا ہلی سکور ہوئی گیا ترہتا ہلی سیگنل وائل سکوری اچھی رننگ کامی کی اگر تھو لیک جاتی تو اوار اٹھا سکور پنجتہ لی اٹھ پنجتہ لی جی ایرواتن ٹیم ہے ایرواتن سارو جی جی کلاس نا پالا رہے محسن صاحب جلدی کرے جلدی کرو نایم اپنا پانچ محاور کرنے کے لیے آگئے ہیں ویڈ دیفنس محاور کرنے کے لیے محاور کرنے کے لیے محاور کرنے کے لیے ہمارے کے ساتھ لیکن ہمارے کے ساتھ انہیں کا خطرہ اور کیا ڈراپ ہو گیا ہے آسان کیا ڈراپ کر دیا ہے ایزی کیا ڈراپ رجا موسم صاحب تکڑے نے پہ فواد صاحبوں کافی ٹیم میں نے کامینی بیٹنگ انجائے کرنے پہ ایزی کیا ڈراپ کر دیا ہے اگر شاٹ کامی دو آجو آجو دو آجو اچھا ات دو رو اچھا ات دو رو تو ساں یار ہے انہوں پچی نہیں تصیح لگی غلقی اچھا ایزی نمبر ہے پھروں وہ جنہاں کہے مہت صاحب اچھیں گے کہ مہت نینہاں پھر زارہ اوپے کی ہلا میں دوہاں براہمائیں کر ساتھیں چھ سیوہاں چاہیے جیدہ ترمیہ چاہیے راہنا ہاں شانی چاہیے شانی چاہیے سائی ڈام اچھے وہ اس کے ساتھ ہیں آپ سکر دیا ہے دا کیاتا ہے دا سان مائم کی طرف سے یہ عمل دیا ہے سمجھنے انتہاں یڈے آشنے ساری گابشا پہتے ہیں رہے جا کر رہے داکھانی چڑھا ہوں سامرے اے پنیا مڑا کیا ناس کیلو چاہت پنیا جوانا ہے اے اون کچھ ڈیمٹ بارے پھر شیفٹ آسانا پھرے پندائے تھے آسی پھر آسان کو آسان جاتے چکی سارے چلے کوئی آڈبال جے پھر آسان پھر آسان پھر آسان پھر آسان پھر آسان چاہتے چکی ساڑی پھر آسان ایسی کتھ خوب ایسی ایسی ایر 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 پھرار کہ تہ عراف یاب بیر 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 یہ جاکتا خریب یہ جاننے آلا ہے بادو دکھنا سے کیرا درانی درانی یہ رفیق یہ 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 کیلکا جیا اس میں پڑھا اوووو اچھا اچھا کیا لانسا اس نے اس نے اس نے بڑھا اس نے بڑھا گئی بڑھا اس نے اس نے اس نے وہ ملتا جو ملتا کیا ملتا ملتا بودا بودا اس نے بودا اگر اس نے اب ایسان بالنگ پر آگئے ہیں ایسان بالنگ پر آگئے ہیں left arm اچھا بال اچھا بالنگ پر آگئے ہیں اچھا بالنگ پر آگئے ہیں اچھا بالنگ پر آگئے ہیں موسیقی اچھا بال لیک بی فور کی اپیل امپیر کا اشارہ باہر جاتی ہوئی آسٹرم کی زبردستہ ور کیا احسن نے ایک رنز دیا ہاں جی جناب ہو اسلام علیکم آئی امامن نبید فرام جاتلی عرف چاچا جانی اور جناب ہو راکھ موڑ تو زنوکینے کے نے جوائن کی تا کچھ سوڑا کمینڈر سوئی داس دیو کمینڈر سی بالکل جناب کمینڈر سکر ہو جناب راکھ موڑ تو کس کس بندے جوائن کی تا ہے رفیق صاحب آپ کے فین جناب نبید صاحب یہ اوپر جناب رفی افیز کپٹن کے فین اچھا بال اچھا بال اچھا اوٹ سوئنگ کرتے ہوئے عزیز شان رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں زفرہ باہر سے جوائن کیا اور شاٹ ہے مادین زبادہ شاٹ چار رنز کے لیے رفیق دورانی جیو جناب جیو جیو تو سامی جیو جی نبید صاحب تو سامی جیو تک کہ اے بال آئیے اچھا شاٹ مادین کی آہستہ آہستہ فارم میں آتے ہوئے ایک اور لگ سائیڈ پر بال پڑتا ہوا اسے کھیل دیا چار رنز کے لیے چوکے بیک ٹو بیک ماشااللہ جی راجہ جی کوئی پتہ نہیں لگنا پہ کیڑے راجہ جی سکرین عبداللہ 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 صاحب راجہ جی اچھا ٹھیک ہے جی زور کی شوٹ لگانے چاہ رہے تھے میڈل نہیں کر سکے احمد ایک اور اچھا کیا تھا اچھا کیا تھا اچھا شاٹ سکرین اللہ بورڈ کر دیا اس مرتبہ اماد کو زی شان نے احسن میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کمنٹری کے فرائز سر انجام دیں گے احسن محمود کیونکہ اب مجھے جا کر پیڈ کرنے پڑیں گے نمبر آ گیا ہے موسیقی 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 کامی بھی بالر کو کہت تمہا بیٹھے اور پیویلنگ کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں کیا سکور ہے جی آؤٹر ساٹھ سکور پہ پانچ وکٹس گر چکی ہیں یونی کرکٹ کلب جاتلی کی اور گیارہ ور کا کھیل جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اچھا گیچ پکڑا ہے بالر نے میں بیٹس مین ہے جی وکاس ان کا ساتھ دیں گے عبدالہنان اور بالنگ پہ ہیں احسن لیفٹ آم سپینر ہے یہ اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں یونی کرکٹ کلب جاتلی کی بیٹنگ لڑکھلاتی ہوئی مشکلات کا شکار یہاں پہ ایک اچھی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے تاکہ سکور جو ہے وہ ون ففٹی پلس کیا جا سکے ابھی تقریباً چودہ آور کا کھیل باقی کافی زیادہ آور باقی ہیں ابھی یہاں پہ جم کے کھیلنا پڑے گا پارٹنرشپ لگانی پڑے گی آج وکٹ جو ہے وہ کافی بالرز کو سپورٹ کر رہی ہے رن لینے کی کوشش اور نان سٹریکرینٹ پہ موجود ہنان نے رنز لینے سے منع کر دیا مہدی علی نکوی بھائی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جننے کا تمام دوست جو لائف سٹریم دیکھ رہے ہیں وہ ایک دفعہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جو ہماری لائف سٹریم ہے یہ پہنچ سکے اچھی بالرز کر رہے ہیں جی احسن اس وقت پریشر بنا کے رکھا ہوئے نئے بیٹس مین پہ دونوں انٹس پہ نئے بیٹس مین ہیں کامی سیٹ ہونے کے بعد وہ اپنی وکٹ ڈے بیٹھے یہاں پہ اب زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے ایک پارٹنرشپ جوڑنے کی آج یونیکر کلپ جاتلی پہ مشکل وقت ہے جی بیٹنگ کا مشکل وقت اور یہ گیندھ ہوا میں کیچ کا چانس اور کیچ ڈراب ایزی کیچ ڈراب سرکل کے اندر ہی بال جو ہے وہ ہوا میں تھا لیکن فیلڈر اس کو جاج نہیں کر سکے اور ایک ایزی کیچ جو ہے وہ ڈراب کر دیا اب بیٹنگ پہ آئے ہیں عبدالحنان ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا میڈان کی جانب ایک رنس کے لئے کھیل دیا اور سکور میں مزید ایک رنس کا اضافہ احسن نے دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور بال کیا اور یہ چھے رنس نہائیتی امدہ شار بالر کے سر کے اوپر سے کھیلا اور چھے رنس کے لئے اچھی شارٹ کھیلیا جی وقاس وکی نے یہاں پہ نہائیتی محتاط ہوکے کھیلنا پڑے گا کیونکہ پانچ وکٹس جو ہیں وہ کر چکی ہیں یونیکرکر کلب جاتلی کی تو اب اس کے بعد ٹیل جو ہے وہ شروع ہو جائے گی مات کیا سکور ہے بارہ آور بارہ آور کا کھیل جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا سکسٹی ایٹ پہ پانچ کھلاڑی کو نقصان پہ سکسٹی ایٹ رنس اور مزید ابھی تیرہ آور کا کھیل باقی ہے ٹوٹل پچیس آور کا میچ ہے یہ بالر نیم نویت بالر نانا کیا ہے بالنگ پہ ہیں جی یونس یونس خان فیلڈ ایجسمنٹ کرتے ہوئے بالر کیپر کے ساتھ جو ہے وہ کوڈینیٹ کر کے جو فیلڈ ایجسمنٹ کر رہے ہیں رائٹ آم آف ریک بالر نے دوڑنا چروع کیا امپائر کو کراس کی اور بال کی اور بال کیپر کے گلوز میں اچھی بال اچھا سٹارٹ کی ہے یونس نے کافی اٹیکنگ فیلڈنگ جو ہے وہ لگا رہے ہیں یونس ایک سلپ بھی جو ہے وہ انہوں نے لے لیے اور بال سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں کسی رنز کا اضافہ نہیں اور بالر نے دوبارہ دورنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور نہایتی خوبصورت با امدہ بالنگ بال گرپ کر رہی ہے بہت زیادہ آج جو ہے وہ سپینر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے یہ وکٹ نہایتی امدہ بالنگ بالر کی جانب سے نہایتی خوبصورت شارٹ اور کچھ ڈراؤ یقینی چھککا جو ہے وہ بچا لیا ہے گلر نے فیلڈنگ پہ تھے ایسن ایک ہاتھ سے کچھ کی ٹرائی کی کچھ تو نہیں ہو سکا لیکن سکس رنز جو ہے وہ بچا لیا ہے چھے رنز روکے ہیں بیٹس مین کو بلکل ہی سمجھ نہیں آئی انسائیڈ ایچ لگا اور بال جو ہے سیدہ فیلڈر کے ہاتھ میں شارٹ سیدہ میڈ آف ہے موجود فیلڈر کے ہاتھ میں ایک رنز کے لیے امدہ بالرگی نہایتی امدہ بالرگی اچھی بالرگی ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ جو ہیں لائیو کو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ لائیو کو شیئر کر دیں مختلف کرس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا جو یہ میچ ہے یہ پہنچ سکے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں راجہ مہین عباس شکریہ جی شکریہ جی راجہ مہین عباس ہمارے ساتھ جڑنے کا بیٹ ہٹ کرنے گئے تھے وہ کاس لیکن بال بیٹ ہوئی اور کیپر سے بھی بیٹ ہو کسی دی جو ہے وہ راجہ جمشیر صاحب یہ گراؤنڈ جو ہے یہ تحسیل گجر خان میں ایک گاؤں ہے آگے جاتلی وہاں پہ یہ گراؤنڈ واقع ہے اور اسی گراؤنڈ میں یہ میچ ہو رہا ہے ہمار رفیق جی کامی اوٹ ہو گیا جی کامی اوٹ ہو گیا ہمار رفیق صاحب جی وہ کاس وکی بیٹنگ پہ ہیں اور ساتھ ہنان بہت ہی امدہ بال بال بہت زیادہ گرپ کر رہی ہے مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے بالرز کے لیے ٹوٹل بالرنگ سپورٹ ہے جی آج وکٹ وکٹ جو ہے پچھا آج نہائی تھی سپنر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے سپنر آج بیٹسمنوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں امدہ بال سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں یہاں پہ کشمیر الیون کے بالرز کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے آج بہت ہی نپی تولی بالنگ کی ہے صحیح وکٹو کے درمیان میں بال کو مارتے ہیں رن اوٹ کا چانس بھی میس چی بال بیٹ ہوئی کیپر بھی اس کو کلیکٹ نہیں کر سکے بھائی کا ایک رنس راجہ جمشیہ صاحب جمشیہ صاحب اگر آپ جاتلی سے ہیں تو آپ نے لازمی جو ہے یہ گراؤنڈ دیکھا ہوا ہوگا آپ اگزیکٹ جاتلی کے ہیں تو پھر تو آپ اس گراؤنڈ کے بارے میں پتا ہوگا لیکن اگر کسی آس پاس کے گاؤں کے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ نے یہ گراؤنڈ نہ دیکھا ہو کیونکہ یہ گراؤنڈ جاتلی میں ہی ہے مہت شکریہ جی راجہ جی بارے سکول ہے دور ویٹھ نہیں ہے بارے سکول ہے دور ویٹھ نہیں ہے باڑے ساپہ نے لیا ہے ہم نے چھتے ہیں ہم نے چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں رائی ٹام آف سپن شیار ٹھیلا ہے اور فیلر کے ہاتھ میں جی راجہ جمشیر صاحب یہ بلکل جاتلی اور حسال کے جو ہے وہ بانڈری پہ یہ گراؤنڈ واقع ہے اسام نے آپ کو جو گھر نظر آرہے ہیں یہ حسال گاؤں کے ہیں اسام نے آپ کو حسال گاؤں نظر آرہے ہیں اور بالکل ایچ پہ ہے یہ گراؤنڈ چاتلی کے اور حسال کے شارٹ کھیلا ہے لیکن پوری طرح ٹائم نہیں کر سکے ایک رنس کا اضافہ بیٹس مین کو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں بیٹس مین کو ٹائم کرنے میں یہاں فرق ہ reluctد نے نے جی رائے ہیں ایچی کو ٹائم کر سکے ٹائم tot کے لیے ہلکی شار سی کو نہیں خیر بچی کیا نارمل شار سی جی رایہ جمشید سامنے آپ کو جو گھر نظر آ رہے ہیں یا سال گاؤں کے اچھی بالنگ اچھی بالنگ یہاں پہ عبدالحنان اور وقاس کو جمہداری کا کھیل کھیلنا ہوگا کیونکہ پیچھے جو ہیں وکٹس کی تضاعت کم ہے پانچ کلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سکور کو ساتھ ساتھ آیبریج منٹین کرنی ہوگی کیا سکور ہے راجعہ جمشید صاحب ایک دفعہ سکرین کو شیئر کر دیجئے گروپس میں شیئر کر دیں کوئی کرکٹنگ گروپس آب اگر نے اپنا جائن کیوں میں تو ان کو شیئر کر دیں یا اپنی وال پہ شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ سٹریم جو ہے یہ پہنچ سکے ایسان آئے ہیں جو دوبارہ بالنگ پہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں ایسان شاہر اونچا کھیلایا اور چھے رنز کے لیے میڈ آن کے اوپر سے چھے رنز امدہ شاہر ٹائمنگ ایڈٹس پیک بہت ہی خوبصورت شاہر نہائیتی اونچا شاہر یہاں پہ اب مزید جو ہے وہ ایسے شاہر کی ضرورت ہے ساتھ سنگل ڈبل شاہر ایک اور شاہر اس دفعہ میڈ آف کے اوپر سے چھے رنز وقاس وکی کی امدہ بیٹنگ لاٹھی چارج بالر کی کلاس لیتے ہوئے بالر جو ہیں وہ پریشر میں آگئے ہیں کشمیر الیون کے بالر نے سر جوڑ لی ہیں کہ اب کیسے جو ہے وہ وقاس وکی کو ٹیکل کیا جائے ہم آسکور کتنا یہاں بے وقی کو آپ تھنڈے دماغ سے سوچنا ہوگا کہ اب دو بانڈریز آ چکی ہیں اور اب آگے کیا کرنا ہے یہ سینئر کے لادی ہیں شاہر فائنل ایک کی جانب کھیلا ہے اور چار آنس لگتار تین بالوں پہ تین بانڈریز دو چھکے اور ایک چوکا بالر پریشان مشورہ کرتے ہوئے کہ کدھر بال کیا جائے وقی جو ہیں وہ بالر پہ خوب جو ہیں انہوں نے برسنا شروع کر دیا اچانک بال ان کے بلے پہ آنا شروع ہو گئی ہے وقی کے اندر یہ سلائید بھی موجود ہے کہ جب ایک دفعہ ان کا بلہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ایک اور شاہر اچھی فیلڈنگ جی اچھی فیلڈنگ فیلڈرز کی جانب سے یقینی چوکا بچایا جی جی آیا وقاس یہ آیا اور دس بیٹنگ جی وقاس کی جانب سے لٹھی چارچ شاہر فیلڈرز کی ہاتھ میں ہے سیدھی فیلڈر کی ہاتھ میں بال گئی ہے اچھی شاہر تھی گیپ نہیں کبر ہاں جی سلمان بیٹنگ کرنا پیا بیٹنگ کرنا پیا کیا کام سائی بیٹنگ کرنا پیا نانو آنے والکوڑ پیا آئی مکمل ہوا جی کامی آؤٹ ہو گیا جی انام تو سانا بڑی گیا مراجم حسن صاحب آپ کا انام بن گیا کامی جو ہے کامی کو آؤٹ کیا ہے ایسن نے کارٹ اینڈ بولٹ اچھا چھرانو ہے سولا آؤر کے ایک ستام پر سکور ہے جی چھرانو ہے جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک دفعہ بتا دیں کہ ویڈیو قوالٹی کیسی ہے اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں ویڈیو قوالٹی کے بارے میں ایک دفعہ کومنٹ کر کے بتا دیں کہ ویڈیو قوالٹی کیسی آ رہی ہے بالر پہ آئیے ہیں یونس توڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور بال کی اور بیٹ سی بھی کیپر کے گلوز میں جی جی عمر رفیق صاحب ہزار پیہ بن گیا ہے جی راجہ محسن کی طرف سے بالر کے لیے کیونکہ چھے رانس فل ٹس بال اور اس کو اٹھا گے پھینکا میڈ وکٹ کے اوپر سے چھے رانس کے لیے میں میس کے گراؤنڈ کے ساتھ کھڑا ہوں میس کے گراؤنڈ کے ساتھ کھڑا ہوں راجہ جی صحیح ہے جی میج انجائے کریں جی لائف پہ بھی انجائے کریں اور ساتھ ادھر بھی دیکھتے رہیں ہو ویرییشن اچھی ویریائٹی دی ہے جی بالر نے چکہ کھانے کے بعد عبدالحنان کو بیٹ کیا ہے اچھے فارم میں ہیں جہاں پہ انہیں آج ٹیم کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہوگا ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا وال سیدھی فیلڈر کے ہاتھ میں کسی رنز کا اضافہ نہیں کسی رنز کا اضافہ نہیں اور یہاں پہ چار بالیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کی ایک چھکہ ہی لگا ہے اس عور میں بالر کو باقی تینوں بالیں جو ہیں وہ ڈاٹ گئی ہیں جی آمر رفیق صاحب اچھے بال جی اچھے بال خوبصورت بالیں گے ایک چھکہ لگنے کے باوجود جو ہے وہ اگلی ساری بال جو ہیں وہ ڈاٹ کی سو سکور جی سترہ آور جی سترہ آور کے اختتام پہ سکور پہنچا جی ہنڈرٹ پانچ کلانیوں کے نقصان پہ یہاں پہ ابھی مزید جو ہے اور رن ریٹ بہتر کرنے کے ضرورت ہے سکور آج تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ذکر آج کافی جو ہے وہ مشکل ہے سپینر کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے بال پوری جو ہے وہ لیبن نہیں آ رہی جس وجہ سے بال کو ہٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے بیٹس مین کو آمر رفیق بھائی ایک دفعہ شیئر کر دیں کسی گروپ میں شیئر کر دیں اپنے وال پہ شیئر کر دیں آپ تو اس کلپ کے کلپ کا حصہ بھی ہیں پوائنٹ کی جانب کھیلا ایک رنس کے لیے اور اب سٹرائک پہ آیا ہے عبدالحانان بالنگ پہ ہیں موسن اچھا وال کرتے ہیں جی موسن عبدالحانان اور وقاس وکی کے جانب سے اچھی بیٹنگ پارٹنرشپ جو ہے وہ کانٹینیو کیے ہوئے ہیں عبدالحانان اور وقاس وکی ایک رنس کے لیے کھیل دیا ہے تھرڈ مین کی جانب سکور میں مزید ایک رنس کا اضافہ سٹرائک ملا ہے وقاس وکی کو وقاس وکی جی جو آزہین صاحب وقاس وکی جیسا پلیئر جائے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے حصیٰ سے پلیئر بہت کم ہی کلپس کو جو ہے ملتے ہیں شہرانز کھیل دیا شہرانز انہوں نے یہ کر کے پروو بھی کر دیا ہے کہ واقعی وہ ایک نایاب پلیئر ہیں بالرز پہ خوب برستے ہوئے لاتھی چارج کر رہے ہیں ان کا بلہ جو ہے وہ آج رنس اگل رہا ہے شاندار سکس نہائی تھی خوبصورت بیٹنگ وقاس وکی کے جانب سے ایک اور شارٹ خوبصورت شارٹ لیکن سیدھی گئی بال فیلڈر کے ہاتھ میں ایک رنس کا اضافہ کیپر جو ہیں وہ بال کو کلیکٹ نہیں کر سکے لیکن بیک اپ پی فیلڈر موجود تھا جس وجہ سے مزید جو ہے وہ فرانس نہیں پن سکے جواد حسین صاحب ایک دفعہ سٹریم جو ہیں وہ شیئر کر دیں گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ لائف سٹریم جائے پہنچ سکے اچھی بال دی اچھی بال اچھی بال اچھی بال یہاں پہ کنفیوجن ہوئی وکی نے بغیر کال کے دھوڑنا شروع کر دیا رن آؤٹ کا چانس بنتا تھا لیکن فیلڈر جو ہے وہ جاج نہیں کر سکے انہوں نے بال جو ہے وہ کیپر کی طرف فینک دی جس وجہ سے وکی کو بالا نے دھوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا خوبصورت شارٹ جی لیٹ کٹ کھیلی ہے اور چار آنس چار آنس کے لیے کھیل دیا جی نہائیتی خوبصورت طریقے سے مینج کیا شارٹ کو لیٹ کٹ کھیلے ہیں گیپ بنایا ہے اور خوبصورت شارٹ کھیلی ہے جی ہرنان نے چار آنس کے لیے راجہ محسن صاحب کدھر گئے ہیں جی عمر رفیق صاحب ان سے ہزار روپیہ لے لیں جی اور وہ جمع ہو جائے گا ادھر انہوں نے کہا تھا جی کہ کامی کو جو بند آؤٹ کرے گا اس کے لیے ہزار روپیہ نام تو کامی آؤٹ ہو چکے ہیں جی عمر رفیق صاحب ایک دفعہ بتا دیں ویڈیو کوالٹی کیسی آ رہی ہے آپ کو جواد حسین صاحب آپ بھی بتا دیں اور ہوا مکمل اور تیرہ عمر کتنا سکور اٹھارہ اٹھارہ عمر کے اختتام پہ ایک سو تیرہ رنز بالنگ پہ آئے ہیں یونس رائٹ آم آف سپن اور سٹرائک آنڈ پہ موجود ہیں وکی ہٹ کرنے گئے تھے لیکن بیٹ ہوئے امپائر کا اشارہ ناٹ آؤٹ سٹرائک آئے ہیں خجر جو ہزارہ اچھا عمر رفیق جی جی عمر رفیق سب ساری آپ والی شارٹس ہیں کیونکہ آپ جو ہیں آپ ہی استاد ہیں ریورس سویپ جی اور چار ہونے سے بچ کے آپ پیلر کے اچھی فیلڈنگ اور دو رنز ہی بن پائیں گے میس فیلڈ جی اور ایک کو رنز کا اضافہ تین رنز جو ہیں وہ بن گئے تھوڑی سی کنفیجن ہو رہی ہے میس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے عبدالحنان اور وکی کے درمیان مزید عبدالحنان اور وکی کو اس پارٹرنشپ کو کیری کرنا ہوگا جی تاکہ مزید جو ہے وہ اگر ون ففری تک یہ پارٹرنشپ چلی جاتی ہے تو پھر یونیکر قلب جاتلی کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی ایک منیجیبل ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا یونیکر قلب جاتلی کو اچھی شارٹ کور میں کھیلے ہیں جی چار رنز تو نہیں ہو سکیں گے لیکن دو رنز کا اضافہ اور مزید دو رنز جو ہیں وہ بن گئے ہیں جی آج یہ بیڈویلی روالی شارٹس کھیل رہے ہیں وکاس وکی میس سیٹ ہوئی ہے جی میس سیٹ ہوئی ہے اور کیچ آور عبدالحنان اپنی وکٹ دے بیٹھے سکیر لیپ ہے موجود فیلڈر احسن کے ہاتھوں میں کیچ دیا اور واپس پیولین کے جانب لوٹتے ہوئے اور اس طرح یہ پارٹرنشپ اختتام کو پہنچی نہائیت ہی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا عبدالحنان نئے ساتھ وکی نے اچھا ساتھ دیا اور اب بیٹنگ پہ آگئے ہیں جی ہمران خالت ورف مانی ایک امپورٹنٹ فکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ففٹی ایٹ رنس کی پارٹرنشپ ہوئی ہے جی عبدالحنان اور وکاس فکی کے درمیان ایک اچھی ہلدی پارٹرنشپ ہے اب اس جیسے یہ ایک اور پارٹرنشپ کی ضرورت ہے اب امران خالد کو کیری کرنا پڑے گا پچیس اوپر جائے ہیں وہ پورے کھیلنے پڑیں گے امران خالد اور وکاس فکی بیٹنگ پہ موجود ایک سو اٹھارہ پہ چھیک لڑی آؤٹ ہیں جی اور انیسویں عبر کا کھیل جاری ہے امران خالد آئے ہیں جی بیٹنگ پہ اور دوسری آن پہ وکاس فکی موجود ہیں امران خالد گارڈ لیتے ہوئے گارڈ لیا اور والنگ پہ ہیں یونس رائٹ آم آر سپین اچھی والنگ کر رہے ہیں جی یونس فرنٹ فوٹ پہ ڈیفنس کیا ہے امران خالد نے پہلی بال کو پلائٹی ڈیلیوری آخری ٹائم پہ جیچ کیا اور سیدھا بال فیلڈر کے ہاتھ میں آور پہنچا اختتام کو انیس سور کے اختتام پہ سکور ایک سو اٹھارہ چھیک لڑیوں کے نقصان پہ وکاس فکی کو یہاں مزید جو ہے وہ کیری کرنا پڑے گا بیٹ کو والر نیم والنگ پہ آئے ہیں جی حنیف حنیف مزفرہ باد مزفرہ باد سے ان کا تعلق بیٹ کیا با بیٹس مین کو وکی بھائی تھوڑے سے انکنفرنٹیبل نظر آ رہے ہیں بتا نہیں کیا پرابلم ہے کوئی پانی پیا ہے یہ کیا ہوا ہے اب ہی چھے اور کا کھیل باقی ہے پہلی اچھی بال بیڑ کی ہے بالرنی انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ انسائیڈ ایچ لگا ہے جی اور ایک رنس کا اضافہ بیٹ ہوئے جی بیٹ ہوئے عمران خالد یہاں جلدی میں لگ رہے ہیں بیٹ qui عمران شاکت بیٹ بال چیک کر کے بلے پہلانی ہوگی بال ایک دو بالیں جو ہے وہ چیک کر کے اس کے بعد شارٹ کی چیز جانا ہوگا چھے رانس چھے کے لیے کھیل دیا ہے جیمران خالد نے چھے رانس بیس آور کے ایک ستام پہ ایک سو چھبیس رانس اور چیک لڑی آؤٹ اچھی بالیں جی کشمیر الیون کی جانب سے احمدہ بالنگ بالنگ پہ دوبارہ آئے ہیں یونس بالنگ پہ دوبارہ آئے ہیں یونس ڈاڈ بال جی دو بالیں ڈاٹ دو ڈاڈ بال کھیل چکے ہیں وکی ڈاڈ بالنگ پہ دوبارہ آئے ہیں یونس سویپ اور خوبصورت شارٹ ریورس سویپ کے لیے جی چار رنس کے لیے ون باؤنس فور آل موست سکس ہو جاردہ لیکن بلکل باؤنڈری کے ایچ پہ بال گری چار رنس کے لیے احمدہ شارٹ نہائیتی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آج وکی ڈسٹرب کر رہے ہیں باولر کو میکسوال جی واقعی جی میکسوال والی شارٹ آج کے لیے آج میکسی بنے ہوئے ہیں ہٹ کرنے گئے تھے لیکن کنیکٹ نہیں کر سکے بال کو بلکل کے ساتھ ٹو ٹو گو جی مس ہٹ ٹائم نہیں ہوئی بال اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میڈ ویکر پہ مجود فیلڈر کے ہاتھ میں اور جی جی آمدہ رفیقہ کافی وکی جو ہیں وہ آج اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں آج گراؤنڈ کے چاروں طرف جو ہیں وہ اپنی شارٹ دکھا رہے ہیں ہو فلٹاس بنانے کی کوشش میں بھولی ڈاٹ سکور 21 آور کا کھیل پہنچا اختتام کو اور 132 رنز پہ چھیک لڑی اوٹ اب یہاں پہ یہ چار آور جو ہیں وہ کافی کروشل ہیں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سکور نکال لیں ہوں گے یونیکرے کلب جاتلی کے بیٹس مینوں کو چھے رنز امدہ شارٹ فلک آف در ایسٹ چسٹ ہلکا سا فلک اور بال بانڈی لان سے باہر اس کو کہتے ہیں ٹائمنگ میڈ آن کے اوپر سے ایک امدہ شارٹ کیا ایک خوبصورت شارٹ کلائے ہے عمران خالد نے ایک کور شارٹ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں جلدی میں اپنے وکٹ کما بیٹھے ایک اچھی شارٹ کھیلنے کے بعد عمران خالد جو ہیں وہ پویلین واپس سے آتے ہوئے بیٹنگ پہ آئے ہیں جی اب فرہاد سلطان پیر کے نام سے مشہور ہیں جی یہ یو سی سی جاتلی میں تو کافی سینئر پلئے رہے ہیں یہ ساتھ اوٹ ہو گئے ہیں جی یو سی سی جاتلی کے اب مزید تین عور باقی ہیں یہ تین عور کھیلنے ہوں گے یونیک ریگر لب جاتلی کو سکور ون ففٹی پلس تو آل موسٹ ہو چکا ون فوٹی کے راؤنڈ آبوٹ سکور ہے تو اب میکسیمم سکور یہاں پہ کرنا ہوگا ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا ون سیونٹی ون نیٹی جو ہے یہاں پہ اگر سکور ہو جاتا ہے تو ایک اچھا ٹارگٹ ہوگا دیفینڈیبل ٹارگٹ ہے اور آؤ پہلی بال پیل فل ٹس بال اور سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں بال سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں بال غیر دوبری شارٹ کھیلا ہے فرحاد سلطان نے پہلی ہی بال پہ اپنی وکٹ دے کے پیویلین واپس لوڈ گئے ہیں ابھی تین عمر باقی ہیں کسی جلدی کی ضرورت نہیں تھی آٹھ ہوت ہو چکے ہیں یو سی سی جاتلی کے پچیس ہور پورے کھیلنے ہوں گے اگر ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے یونیک کرکٹ کلپ جاتلی نے اس کے بعد ہی بالر جو ہیں وہ اس ٹارگٹ کو سیٹ کر سکیں گے شارٹ کے لیے فرحاد سلطان نے فل ٹاس بال تھی کسی شارٹ کے بھی دورت ہی نہیں تھی سی دھا فیلڈر کے ہاتھ میں ہیٹرک پہ جی بالر ڈارٹ بالر جی ہمار رفیق صاحب فرحاد سلطان صاحب پہ بھی لین واپس لوڈ جکے ہیں سنگل رن جی بیٹنگ پہ آئے ہیں جی آسم یونگ ٹیلنٹ ہے جی آسم اچھا کلتے ہیں اچھی شارٹ آسم آسم اچھی رائے جی آسم کی جانب سے اچھا کلتے ہیں باتید ہے ایسا چھے لگا تھٹی تو دو اے بڑھیں گے نو اچھا کلتے ہیں باتید بات چھکا لے گے مالکہ مالکہ آبا ہمیں کسی کے لئے ہیں مالکہ 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 سکور کتنا آیا اقتالی 141 سکور ہے جی آٹھ کلاڑی آٹ 22 آور 22 آور کے ایک ستام پہ 141 آٹھ کلاڑیوں کے نقصان پہ یہ تین آور جو ہیں یہ مزید ابھی کھیلنے پڑیں گے ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے یونی کرکٹ کلب جاتلی کو پریشر سوچویشن ہے جی بالنگ پہ آئے ہیں موسن اچھی بال جی اچھی بال پیس اینڈ باؤنس نہائی تھی امدہ بالنگ موسن کی جانب سے مس ٹائم ہوئی بال سیدھی گئی فیلڈر کے ہاتھ میں ہے میڈ آن پہ موجود فیلڈر کے ہاتھ میں آسم کو یہاں پہ وقاس کا ساتھ دینا ہوگا سولہ سترہ بالیں بھی باقی ہیں گوڈ بال جی بائیک آئے کرنس فیلڈر کے ہاتھوں سے بال نکل گئی خرشید یو فرم خرشید پوچھتے ہیں جی ابھی ابھی میچ کے بعد جو ہیں وہ پوچھ لیں گے ابھی تو میچ جاری ہے اچھی شاٹ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں ایک رنس کا اضافہ کوئی خرشید ہے جی تسنہ چا خرشید انجم شاہین صاحب خرشید نہیں ہے جی کوئی چار آنس بائیکے چار آنس ساتھ وائٹ بال جی یہاں پہ بالر جہاں فضول خرشی کرتے ہوئے یہاں پہ ایسی بال کی بلکل بھی دورت نہیں ہے ایسی سچویشن میں ویکٹ ٹو ویکٹ بال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بال نے دوننا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور کھیل دیا ہے لیکن بال جہاں وہ رک گئی ہے بارنڈری کراسٹ نہیں کر سکتی دو رنس کا مزید اضافہ یو سی سی کے سکور میں مرزا تیہ بختر صاحب بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ لائج سٹریم پہ جننے کا سٹریم کو شیئر کر دیں تاکہ میکسیمم لوگوں تک سٹریم پہنچ سکے اچھی شاٹ یار کربال کو امدہ طریقے سے میڈ ویکٹ پہ کھیل دیا ہے ایک رنس کے لیے ہور پہنچا اختتام کو ہور سکور ہور سکور ہور سکور تری تری سور کا کھیل جائے وہ استتام کو پہنچا وان فائف ٹو ایک سو باون مجموعی سکور پہ آٹھ کھلاڑیوں آٹھ ہوت ہو چکے ہیں جی ایسی سی جادلی کے دو ور باقی ہیں بیننگ کے پچیس ور کا میچ ہے جی بالنگ پہ آئے ہیں جی یونس رائٹ آم سپن اور اچھی شاٹ وقاس وکی جو ہیں وہ ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو ایک اچھے ٹارگٹ کی طرف لے کے جاتے ہوئے یہاں مزید ابھی اس عور کے بعد مزید ایک کھیل ایک عور کا کھیل جو ہے وہ باقی ہے تو وکی کو جو ہے وہ پورے عور کھیلنے پڑیں گے یہ وکی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ یہ دس بالے کھیل جاتے ہیں تو سکور جو ہے وہ کافی اچھا جا سکتا ہے اس طرح سامنے کھیلا ہے اور اس طرح وقاس وکی کا جو ہے وہ پچاس رنز جو ہے وہ کمل ہوئے فیفٹی جی وقاس وکی نے آج جو ہے وہ ایک نہائیتی زمادہ رانہ ایننگ کھیلتے ہوئے پچاس رنز مکمل کیے ہیں شہ رنز کے لیے کھیل دیا جی بول کے چکا نہائیتی نہائیتی ہمدہ بیٹنگ جی وقاس وکی جس وقت بیٹنگ پہ آئے تھے اس وقت چھے کھلاڑی اوٹ تھے پانچ کھلاڑی اوٹ ہو چکے تھے اور ٹیم جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار تھی ساٹھ پہ پانچ کھلاڑی اوٹ ہو چکے تھے لیکن وقاس وکی اور عبدالہ نان کی ایک اچھی پارٹنشپ کی جیسی کور چھے شہ رنز لگتار دو بالوں پہ دو چکے ہمدہ بیٹنگ جی آیا وکی آیا جی ہمدہ بیٹنگ لاٹھی چارچ بالرز پہ خوب برستے ہوئے ہمدہ بیٹنگ جی ربردست بیٹنگ بالرز کی کلاس لیتے ہوئے وکی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چھے بالوں پہ چھے چھکے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ بال ان کے ایک اور بال ہوا میں اور فیلڈر جو ہے وہ جج نہیں کر سکے بال کو اور دونوں فیلڈر کے درمیان کنفیوزن بال دونوں فیلڈر کے درمیان میں گری میڈ وکٹ میں اور کیج جو ہے وہ ڈراپ وکاس فکی جو ہے وہ بلہ چینج کرتے ہوئے جی آج بڑی امدہ بیٹنگ جی سکور بتاتے ہیں جی اور کے بعد آمر رفیق بھائی آپ جنجائے کریں وکاس فکی کی بیٹنگ کو بڑے ہی عرصے بعد جو ہے وہ فارم میں واپس آئے ہیں چھا گیا جی وکی چھا گیا جی زبردست بیٹنگ جی آج ہی نہائیت ہی ٹائمنگ سے برپور چھکے گراؤنڈ کے چاروں طرف لگائے ہیں وکی نے آج ہاں ریورس ویپ کھیل دیے جی اور چار تو نہیں ہو سکے گا لیکن وکی نے جو ہے وہ ایک رنگ پہ روک دیا حاسم کو کیونکہ اور پونچائےک تتام کو وہ سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے ایک سو ستر سکور ہے جی چوبیس اور کے تتام پہ اور ون سیمٹی وکی نے جو اور لگایا ہے دو تین بانڈریز نکالی ہیں کافی اچھا سکور جا ہے وہ سیٹ کر دیا ہے وقاس رکی نے لاسٹ ایور کتنا ہوئی گیا ایک سو ستر لاسٹ ایور ہے جی عمر رفیق صاحب آخری ایور کا کھیل چیک کریں اب وقاس رکی جو ہیں وہ بال کو کافی اچھا ٹائم کر رہے ہیں چھے بال ابھی ان کے پاس موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے بال ہوئی بیٹ سیدھا کیپر کے ہاتھ میں اچھی کیپنگ جی کیپر کی جانب سے بالر کی اچھی بالنگ محسن کی محسن کی جانب سے اچھی بالنگ امدہ بیٹنگ جو ہیں کر رہے ہیں وقاس وکی وقاس وکی نے آج تیم کو جو ہے وہ ایک مشکل وقت پہ سنبالا دیا جس وقت پانچ کھلاڑی آؤٹ تھے ساٹھ کے مجموعی سکور پہ تو دیکھتے ہیں جی آخری ایور کی پانچ بالوں پہ کیا کرتے ہیں وکی ایک رنج کے لیے کھیل دیا ہے جی اچھی بال دی محسن کی جانب سے بالنگ پہ بیٹنگ پہ آئے ہیں جی آسیم آسیم کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بال کو اچھا کنیکٹ کرتے ہیں بال کو بونٹری لینڈ سے باہر پھینکنے کی صلاحیت ان میں اندر موجود ہے ابھی کافی ینگ ہیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے ساتھ ساتھ اور بولڈ ہو گئے جی بولڈ ہو گئے جی وقاس آسیم سلاک کرنے کے تھے لیکن بال کو بھلے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے آمر رفیق بھائی ابھی تک آپ کے آئی ڈی کے ساتھ شیئر جو ہے وہ لکھا نہیں آرہا تو مربانی کر دیں ایک دفعہ شیئر کر دیں تاکہ جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک یہ جو سٹریم ہے یہ پہنچ سکے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ پورے میچ میں جڑے رہے اور ہمیں ایک سپورٹ کیا اب صرف آپ کی ایک سپورٹ کی ضرورت ہے کہ اس کو شیئر کر دیں بیٹنگ پہ آئے ہیں اب جنید اسمان جنید اسمان ناؤ کھلائی ڈی آؤٹ جنید اسمان آئے ہیں جی بیٹنگ پہ تین بالیں ہو جکی ہیں آخری آؤرکی اور تیزی سے جو ہے وہ رنج مکمل کیا وہ آؤرکی نے اور دو بالیں باقی ہیں آؤرکی دو بالیں باقی ہیں دو بالیں باقی ہیں جی لاز شور کی تو وکی ہیں سٹرائک پہ دیکھتے ہیں بال کو کلیکٹ کر پاتے ہیں کی پر نے اچھا جو ہے وہ کیپٹ کیا بال کو ہم دا بیٹنگ جی وکاس وکی نے آج نیایتی شندار بیٹنگ کیا بھی دو بال باقی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ان دو بال پر کوئی بونڈج نکال پاتے ہیں یا نہیں بالا نے دھوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا اور وائڈ بال وکی نے جائے وہ رنز لینے سے منع کر دیا ہے وہ سٹرائک اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں وائڈ بال تھی کیپر سے بھی مس ہو گئی تھی لیکن جو ہے وکی چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹرائک اپنے پاس رکھیں اب تک کہ چار بالوں میں موسن نے اچھے بال کی ہیں بیٹس مین کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور سیدھا فیڈر کے آدمے ایک رنز کے لیے انہی طرح کنیکٹ نہیں کر سکے اور ایک رنز کا اضافہ ہو پائے گا سٹرائک پہ جنید اسمان اور لازٹ بال کے لیے موسن نے دوڑنا شروع کیا دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا بال کی اور یہ شارٹ پوری طرح ٹائم نہیں کر سکے اور موس فیلڈ ہوئی جی کیپر سے بھی موس فیلڈ ہوئی اور تین رنز کا اضافہ آخری بال پر تین رنز ہیں وہ بن پائے ہیں بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کا اب نیکس سیننگ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ ہم تھوڑی تیرے بعد آپ کو ملتے ہیں لائف سٹریم پہ بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں سٹریم پہ جو جائن کیا ہامر رفیق صاحب بہت شکریہ باقی جتنے بھی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے موسٹریم پہ جائن کیا تھا ان سب کا جو ہے بہت شکریہ تو دوسری ایننگ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے کہ جی اللہ حافظ ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں